پنیا سے ملنے والے پنیلاب کی جانکاری سہارا سمیہ کو دی پیاغ راج استحت سہارا سمیہ سمراتہ سوشیل کبار تیواری نے ان سے خاص پاچھیت کی مانگ میلے میں کلواسی سرطالو اور سندگرن کافی سنکھیا میں موجود ہیں اور یہاں پر کئی رنگ بھی دیکھنے کو بلنا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں جو پورا میلہ ہے یہ پانٹون پل ہے یہ پل نمبر ایک ہے مہابیر پانٹون پل اس سے لوگ ادھر سے ادھر آبا جائی کر رہے ہیں پورا جو میلہ ہے کافی بڑے حصے میں بسائے گیا ہے کئی سیکٹروں بسائے گیا ہے اور تمام پولیس تھانے اور جو ایک ببستہ ہوتی ہے شہر کی پوری ببستہ یہاں پر دیکھی جا سکتی ہے اور یہاں تمام لوگ بھندارے بھی کر رہے ہیں تمام جو رنگ ہیں پورے میلے کے رنگ اپنے آپ میں دیکھ رہے ہیں یہ استھائی پورا نرمان کیا گیا ہے پورا سنگم چیتر میں اور سنگم کی بھیتی پر یہ بہت بڑا میلہ ہے پورا دپ اور بب میلہ ہے اور یہاں پر بھاری سنگیاں میں جس طرح لوگ یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں بندارے بھی چلنا ہیں یہاں پر بندارے میں لوگ آتے ہیں اور یہاں پر جو سادو سندھ ہیں اور تمام جو سماجی کار کرتا لوگ ہیں وہ یہاں پر بندارے کا یوجن کرتے ہیں اور ان بندارے میں تمام لوگ سامل بھی ہوتے ہیں یہاں پر دیکھا جائے تو جو پورا میلہ ہے اس میں جو سادھو سنت آئے ہیں تنتر منتر کی سادھنا بھی یہاں پر ہو رہی ہے تمام ترے کے یہاں پر تانتر کی جس طرح تانتری سرنگی رسی یہاں پر موجود ہیں تانتری سرنگی رسی جی آپ کا سواگت ہے سہارا سمائے پر کیا کہنا ہے پورے میلے میں کس طرح تنتر منتر کی ساتھنا آپ کر رہے ہیں سادھنا تنتر منتر کا سب سے سریک سمجھ یہی ہے اور اس سمجھ سادھنا کا پورا پھل بھی ملتا ہے کیونکہ مانگ جو مانگ مہینہ یہ چل رہا ہے سمجھ سارے سدھ اور سارے وہ گنگا تٹ پر آتے ہیں سدھیاں کرتے ہیں اور پہلے تو سدھی پر ساری چندر بھرتی چاہے راجنی تو چاہے کوئی بیمار ہو یا کوئی دکھنی ہو سب تنتر سادھنا سے سیدھا ہوتا ہے آپ تنتر سادھناوں کے بارے میں کم گیان رہ گیا لوگوں کو تنتر سا بھرانتی ہو گئے جبکہ تنتر سادھنا سٹھیک اور اچھیک کی گئی ترند بھلدائی ہوتی تو یہاں پر دس مہاں بھدیا کی سادھنا چل رہی ہے سات سد مہاں کال بھیلوں کا سدھی چل رہی ہے جس سے اس دیس پر کسی روک کا اکرمنہ ہو کسی دوشت کا اکرمنہ اور راجنیت میں پرپکتہ اچھے لوگ راجنیتہ بنیں جس سے کی دیس کا ہیتھ ہو یہ مونی امامسیس نان پر پیسے میں کتنا مہت پور ہے مونی امامسیس نان پر مونی امسیہ مونیوں کی سریش امسیہ تھی وہ مون رہ کے یہ مون رہ کے گنگہ سنان سنگہ میں سنان ہوتا تھا مونی امسیہ کے دن سور چند مکھر راسی پر ہوتے ہیں بسیس پر وہ ہوتا ہے دونوں مکھر راسی پر ہوتے ہیں ایک ساتھ مونی امسیہ کے دن ہوتا ہے بھینکر پھلدائی ہوتا ہے اس دن یہ دکی لینے ماتے سے سارے پتر یم لوک میں بھی ہے تو سورگ لوک چلے جاتے ہیں اور اس مونی امسیہ پر جو بھی آکے گنگہ ترپے سنان نان دھیان اور دان کرتا ہے یا یگ کرتا ہے جو جتنا کرتا ہے آتی سے سٹھوٹا جاتا ہے یا یگ تو ہندر سے لے کے سب ہی نے آکے کیے اس لئے یہاں کا یگ مونی امسیہ پر ہمیسہ پھلدائی ہوئی ہے بھردو آج رسیم انہی نے یا یگوں کی بجے اس کو پریاغ نام دیا پتشت یاگ جہاں پر یگوں کی جننی مونی امسیہ ہوتی تھی سارے طرف یگ ہوتی یگ کھا دھوان کا آس مچھا جاتا تھا وہی مونی امسیہ ہوتی تھی تو تکرے تاندر پسی جی کہہ رہے ہیں کہ یہاں پر جو تمام یگ ہیں یگوں سے پورا ایک دم جو ماحول ہوتا ہے اس سے جو تمام درے کے روگ ہیں بہو ختم ہوتے ہیں اور لوگ کے جو بدھی ہے بدھی بھی دیس کی نرمان میں لگتی ہے اور سبھی یہاں پر جو کلباسی ہیں وہ پورا آنند لکھی انہی کا اور تمام سنت ہیں ان کی محساؤں اور ان کے گیان کو بھی مرجد کر رہے ہیں سارا سمیہ کے لئے کبراہ میں سیون دوکر کے ساتھ اسے کو بانتے باری بلکرہ کس کے ساتھ